گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس یہ دی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتی دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پرباہت کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سلطرنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کی ویپنز منی کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پاتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں ہے شست کا گیاں تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے پر شاست کا گیاں کبھی نہیں رکھتا نالچ کن نیو بی اپسولیت شاست شاست کا گیاں شاست گیاں سے زیادہ اثردار پرباوشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر وجہ پرابت کی کون کون سے شستوں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پرزیرو کی کھوچ کس نے کی بلو کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوٹھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیاں کی کیرتی پھیلانے والے البرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹ تگور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجے جاتے ہیں سمپورڑ مانف جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بنتے ہیں گیاں کا دھیانی ویکتی ہمیشہ ہی سممان اور آدر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیاں وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آوشرتہ نہیں ہوگی دو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک ہتہرنا سممگ دوسرا ہے سائیکل چلالا سالوں بعد بھی اگر آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چنتہ نہیں ہوگی کی آپ کو سممگ کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں you will confidently do it کاش کی ہم پڑھائی بھی اسی نظریہ کے ساتھ کریں that when you will chase knowledge numbers will always follow دیکھیں ماہ بھارت میں جب گروہ دونہ چار نے ایک لب کو اپنا شش ماننے سے اور اپنے گروہ گروہ میں لانے سے انکار کر دیا تھا تو ایک لب نے کیا کیا اپنے گروہ کی پرتیما ایک مورتی بنائی اور کیول اس مورتی سے پیڑنا لے کر ہی دھن اور ودیہ سیکھنے میں وہی سپلتا پرابت کی جو باقی یودھاؤں کو دونہ چار کے گروہ کل میں رہ کر ہوئی اس پرتیما کے روپ میں ایک لب کو ہمیشہ اپنے گروہ کے پاس رہنے کا احساس تھا اور جب گروہ اور جب گروہ ساتھ میں ہو تو سبلتہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے